صدر ریاست آزا جمعہ کشمیر بیرسو سلطان معمود چودری کی عید کے دوسرے دن صدارتی میڈیا ایڈوائزر چودری انصر سارم کی طرف سے میرپور کے صحافیوں کے عزاز میں عید ملن پارٹی میں بطور مہمانے خصوصی شرکت اس موقع پر صافیوں سے خطاب کرتے ہوئے بیرسو سلطان معمود چودری نے کہا صدر ریاست کے عوضے کا حلف اٹھاتے وقت میں نے کہا تھا کہ میں کسی صوبے یا ملک کا صدر نہیں بن رہا بلکہ میں آزادی کے بیس کم کا صدر بنا ہوں میری پہلی اور آخری ترجیح تحریکی آزادی کشمیر کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی میں نے صدر ریاست بننے کے بعد سے لے کر اب تک ہر فورم پر کشمیر کی شکے لیے جارہانہ انداز میں اقدامات اٹھائے ہیں جن کی بدولت مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر اوجاگر ہوا ہے عید کے بعد ایک مرتبہ پھر کشمیر کا از کو جارہانہ انداز میں عالمی سطح پر اوجاگر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے مضبوط اور مستحقم پاکستانی کشمیر کے آزادی کا زامن ہے میرپور کے تمام حل طلب مسائل سے آگاہ ہوں انشاءاللہ یہ مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے جو اپنے منشور پر عمل درامت کرتے ہوئے عوامی فلاو بیبوت کے لیے برپور اقدامات اٹھائے گی ہمیں آج عید کا دوسرا دن ہے اور آپ کی فیملی کریمٹس بھی ہوں گی لیکن پھر بھی آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج جہاں ہم عید کی خوشیہیں منا رہے ہیں پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی وہاں پر یقینی طور پر ہمارے ذہن میں مقبودہ کشمیر کی جو صورتحالہ کے عید کے روز بھی وہاں پر لوگوں کو نماز عید ادا نہیں کرنے دیں کئی ظلم اور بربریت وہاں پر جاری ہے تو ہم آج عید کے روز بھی مقبودہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جبجیتی کا اظہار کرتے ہیں اور جو بھارت وہاں پر مزارے بڑا رہا ہے اور ہم اس کی بھی اپنا مضمت کرتے ہیں اور ہم دوبارہ اس حیث تجدیف کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کی ازادی کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں ان کو جہری اور ساری رکھیں گے موسیقی